ناشوارف گھارے آئی ام فرم فرس تینگر نحمد و نسول دی اللہ رسول کریم اما بار محترم صدر جلسہ معجیز نیمان اکرام میرے پہلے اسا تیزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو محترم حضرات میں آج آپ حضرات کے سامنے میرے چکیئے اور اس سے ملنے والے سبق پر روشنی راننا چاہتی ہوں محترم سامائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبری علیہ السلام کے ساتھ میراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا اور کچھ چیزوں کو آسمان سے نیچے افترتے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبری علیہ السلام سے ذریعہ فرمایا یہ کیا ہے حضرت جبری علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نیچے سے اوپر جانے والی چیزیں ہیں وہ بردوں کے عمال ہیں اور جو چیزیں آسمان سے نیچے اتر رہے گئے وہ ان کے عمال کی خطابیت فیصلے ہیں یہ میرے بات پہ گوھر سے سننے والوں ہم آج دیکھ رہے ہیں دنیا کی اور خصوصت اسلام اور مسلمانوں کی حالتِ ذہا کو ہم تو حکمتوں اور دشمنوں کو گالیا دیتے ہیں اور بڑا بلا کہتے ہیں لیکن اصل وجہ ہمارے بربادی کے ہم خود ہیں لاکہ منادی لاکھے گھر سے پانچ مرتبہ اللہ کیوں مزید طرح بلاتا ہے دیازہ نے چھ مرتبہ کہتا ہے امہ و اکبر اللہ سب سے بڑا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے نہیں مارے کام بڑے ہیں مارے کاربار بڑے ہیں ہماری ضرورتیں بڑی ہیں اس طرح بے نمازی والے ہیں مورے اور گندے آمار لوٹ مار گی بر چوگلی جو کینا ضرورت والے آمار آسمان پر جائیں گے تو کیا آسمان سے رحمت اور برکتوں والے فیشنے آئیں گے ٹاکوب کا آئے کہنے والوں نے یہ بیچ ڈالوں کی کرے لے کے تو کیا امروز کا فلو لیں گے اب اس بار کس میں داری ہماری ہے کہ ہم ہم ہمارا گھر مہلا گاؤ علاقہ اور ہمارا ملک کو لے کی کی رہا پر ڈالنے کی کوشش کرتے رہے آخر میں اللہ سے جوا ہے کہ اللہ ہم کو اچھا اور سچا نیک بنائیں آخر میں اللہ میں اقبال کے شہر کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرتی ہوں نہ سمجھوں گے تو مٹ جاؤں گے اے مسلمانوں نہ سمجھوں گے تو مٹ جاؤں گے اے مسلمانوں تمہاری داستہ بھی نہ ہوں گی سلام علیکم ورحمة اللہ علیہ ورحمة اللہ علیہ